ان دنوں شاجہ پر زلہ اسپتال اپنے برش ادھکاریوں کے سامنے اپنی جھوٹھی واباہی لوٹنے میں لگا ہوا ہے عام دنوں میں زلہ اسپتال پریسر میں گندگی اور اویوستھاؤں کا امبار لگا رہتا ہے لیکن جیسے ہی اسپتال میں کسی منتری یا کسی بڑے پرشاستی کا دھکاری کا دورہ ہوتا ہے زلہ اسپتال کا رنگ روپ ہی بدل جاتا ہے مانو شاجہ پر زلہ اسپتال سے اچھا اور کوئی اسپتال ہی نہ ہو لیکن ان دنوں زلہ چکت سالہ پربندھن کی لاپروہی کے چلتے مریض اور ان کے اٹینڈر خاصی پریشان ہو رہے ہیں ٹراما سینٹر میں مریضوں کے سنخیہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک پالنگ پر دو دو مریضوں کو لٹا آیا جا رہا ہے وادوں میں خاصی بھیر دیکھی جا سکتی ہے دراصل اسپتال پربندھن نے حال ہی میں ٹراما سینٹر کا اگھاٹن کر اس میں زلہ چکت سالہ شفٹ کیا لیکن سیلیکٹڈ کمرے ہی کھولے گئے جن میں بھیڑ بکریوں کی طرح مریضوں کو ٹھوس ٹھوس کر بھرا جا رہا ہے یہی حال فریکچر واد کے بھی دیکھے جا رہے ہیں ہماری جو شمتہ ہے میٹرنیٹی لیے وہ تریپن پلنگ کی ہے بردامان میں اور اس کو برانے کا ہمارا پیاز جاری ہے ماننی کلیکٹر مہترے سے ہم نے نیردن کیا ہے کہ ہمارا ایک سی بلوک میں جو بلوک بھالی ہے اور اس میں کچھ کام کارے باقی ہے اس کو ہم جلدی سے جلدی پورا کرائیں اس نے سی بلوک میں ماننی کلیکٹر مہترے کے آدھے شنو سار ہم نے نیچے کا ایک لوگ پر تیار کر دیا ہے جو ہمارا کوویٹ کے کاراڑ ہمارے پاس آڑوں کی کمی آ گئی تھی پلنگ کے سنکھیاں بڑوار کیوں اور ہر پلنگ پر ایک ایک مریض کو بھی کر دیا ہے